ہائی گائز تو دیکھ رہے ہیں آپ آج یہ شنیواز چھٹی کا دن تو آج لگے ہیں گھر کی سپائی میں اور آج ایل سی کا میکنک ہمیں خود ہی بننا پڑ گا اتنا تو تھوڑا با تم جانتے ہیں کیسے کرنا ہے ہم ایل سی کو کیسے ٹھیک رکھ سکتے ہیں سروس ہونا وہ الگ بات ہے ایل سی اگر لمبے ٹائم تک آپ نے چلانا ہے تو آپ کو خود ایک سروس کرنی پڑتی ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں دیکھیں یہ پورا ایل سی ہے یہ اس کی جالی ہے تو اس کو پہلے اوپن کرنا پڑتا ہے لیکن اس کو بہت ایزلی اوپن کرنا پڑتا ہے اگر جیادہ ٹائٹ لے آپ اوپن کرتا ہے لیکن لوکس کوک سکتے ہیں تو اب بھی کیئر کو دیکھیں یہ دیکھو گائز پوری جالی کل چکی ہے بیسکلی یہ جو جالی ہوتا ہے یہ ایک نیٹ ہوتا ہے دیکھ رہے ہیں یہ ہی سب سے زیادہ ڈس پگڑتا ہے تو اگر آپ کا یہ فلٹر کلین ہے اگر یہ کلین ہے تو آپ کو ایسی کے بہت کولنگ اچھی ملے گی دوسرا اگر یہ چونک ہو جائے گا تو ایسی بھی آپ کا چونک ہو جائے گا اور کمپریسر پہ پڑتا ہے اس کو ہمیں سب کلین رکھیں اب اس کو جیسے میں نکال لیا ہے پانی سے دھولیں ابھی تو یہ ساف ہے اور دو ہفتے میں ایک بار اس کو ساف کر لینا چاہیے اگر آپ کا ایسی بہت زیادہ چلتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے کلین کرنا ہے اس کے بعد پچھاڑ لینا ہے جانتا کہ یہ بھی فلال یہ بھی کلالی ساف ہے ہار پار دیکھ رہا ہے تو اس طرح سے یہ آپ کو جالی گلین کر کے دوبارہ اس کو اوپر کرنا ہے اور یہاں پہ ایسی بھی پلیس کر دینا ہے اس طرح سے اور اس کے بعد اس کو کلوز کر دینا اور اس کو تھوڑا سا پوش کر دیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں اور اگر آپ اس فلٹر کو کلین رکھتے ہیں تو آپ کے اسی لانگ ٹائم تک چلے گا صرف یہ سروس مانگے گا اور کبھی خراب نہیں ہوگا یہ ہی تھا ایک چھوٹا سا بلوگ سپائی تو ہر کوئی کر سکتا ہے یہ ہمارے پاس ایک کلینر ہے اس کی سپائی کریں گے اس طرح سے آپ یہ بہر سے اس کو کلین کر سکتا ہے اندر کلیننگ میں نے آپ کو دکھا دیا یہ فلٹر کی یوگوٹ کی بہت امپورٹنٹ رکھتی ہے اگر یہ آپ کو بلوگ پسند آئے تو لائک شیئر ان کمنٹیں نہ نہ بھولیں اور ایک لال کلر کی گھنٹی ہے اسے ضرور دوبائیں اور میرے کو سبسکرائب کریں اور جتنا اور اچھے کنٹینٹ آپ نے دیکھنا چاہتے ہیں اگر اور اچھے کنٹینٹ آپ دیکھنا چاہتے ہیں اسی طرح کے کنٹینٹ آپ کو آگے ملتے رہیں تو سبسکرائب اور ملتے رہے ہیں آپ کا ویرل ویڈی سائنگ آف شکریہ